موسیقی میں کچھ جنگجوں کے موجود ہونے کی اطلاع ملتے ہی فوج ریاستی پولیس اور سی ایر پی ایف اہلکاروں نے آج بازی دوپر علاقے کو ماستری میں لے کر جنگجوں مخالف آپریشن شروع کیا اور اس دوران گولوں کے توادلے میں ایک جنگجوں مصور احمد مارا گیا حلیدی کی پسند قیادت کے جانب سے حال یا حلاکتوں کے خلاف آج نیامہ جمعہ کے بعد پرامل احتجاجی مظاہرے کرنے کی اپیل اور مختلف تجارتی و کارباری انجموں کی جانب سے دی گئی ہر تعلی کال کے نتیجے میں شہر خاص اور سیوہ لائنز میں نیاسب درجن سے زیادہ پولیس تھانوں کے تحت آنے والے علاقوں میں ہر تعل کے دوران ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر سخت بندشہ آئیت کی گئی پولیس و فورسز دستوری مختلف سڑکوں اور گلی کوچو نیز چورہو اور بازاروں کے بیچوں بیچ خاردار تارے بچھانے کے ساتھ ساتھ دیگر رکاوٹیں بھی ڈال رکھی تھی قدیم و تاریخی جمعہ مججد کی جانب سے جانے والے سبھی سڑکوں اور گلی کوچو کو سیل رکھا گیا تھا جس کی نتیجے میں پھر ایک مرتبہ مرکزی جمعہ مججد میں نیمہ جمعہ کا اجتماع نہ ہو سکا سرینگر شاہر کے نواحی علاقے نگین میں اس وقت صورتحال بگڑ گئی جب یہاں مشتہل نوجوانوں کی جانب سے کی گئی سنگباری کی ضد میں آ کر ایسے چو منظور احمد زخمی ہو گیا پولیس ذرائع نے بتایا کہ یہاں جمعہ کے روز مشتہل افراد نے پولیس کی پارٹی پر سنگباری کی جس کے نتیجے میں ایسے چو نگین زخمی ہو گئے اور ان کو ایراج مالجے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے حالت مستقم بتائی جاتی ہے آج کے پروگرام کی مطابق ہم نے احتجاج کرنا تھا مائسومہ میں کرفیو ہے ڈاون ڈاون میں شہر خاص میں ہر جگہ کرفیو ہے اور وہاں پرامن احتجاج کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا ہے اور یہاں بھی ہمارے دفتر کو ریڈ کیا گیا اور ابھی نماز سے پہلے پہلے وہاں جتنے سارے عراقین وہاں جمع ہو گئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کانگریز پارٹی کے سیڈیٹ جنرل سرکرٹی اور ایم ایل اے بانڈی پورا اسمان مجید نے اپنے ایک بیان میں کشمیر کی سورتحال پر زبردست تشویش کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ موجود سرکار میں ہماری وزیر علی محبوبہ مفتی بی جی پی کے سامنے بے بس والاچار ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کو کشمیر میں جاری کشت و خون کی سورتحال کے بارے میں کوئی بھی فکر نہیں ہے اسمان مجید نے مجید کہا کہ باجبہ کی ایک ہی پالسی ہے اور وہ یہ کی مرکز اور مختلف ریاست میں کچھ بھی کر کے اقدار حاصل کیا جائے اور لوگ جانتے ہیں کہ باجبہ اور موجود سرکار کا اجنڈا ملک اور ریاست میں پھر کا ورانہ بنیادوں پر عام کو تقسیم کرنا ہے اسمان نے کہا ہے کہ پی ڈی پی کو اخلاقی طور پر اب یہ بات تسلیم کر لینی چاہے کہ جمہور کشمیر میں موجود سورتحال کے لیے ان کی پارٹی پی ڈی پی بھی برابر کی ذمہ دار ہے کیونکہ اس پارٹی نے اقدار پانے کے لیے ایک ایسی جماعت کا ہاتھ تھاما جس کا ٹریک ریکار سب کے سامنے تھا